کرنسی کی لحاظ سے دنیا کا سب سے مضبوط ملک قویت ہے جبکہ اکانمی کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے قویت ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر اللہ نے قویت کو دنیا کی ان ممالک میں شامل کر دیا جہاں پچانویں فیصد آمدن تیل سے حاصل ہوتی ہے قویت کا مکمل اور سرکاری نام دولتی الکویت ہے قویت کا مطلب ہے پانی کے قریب قلعہ یا شہر قویت سترہ ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کے ایک سو بانویں نمبر پر ہے اس وقت قویت کی کل عبادی چھالیس لاکھ چھہ ہزار افراد پر مشتمل ہے قویت نے انیس سو اکسٹر میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی قویتی پرچم سب سے سفیاد سرک اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہے قویت کی شمال میں اراک جنوب سعودی عرب اور مشرق میں کھلیج فارس واقعہ ہے قویت کا دارالحکومت قویت شہر ہے قویت کے آس پاس نو جزیرے موجود ہیں قویت کے دستور کے مطابق قویت کی سرکاری زبان عربی ہے قویت میں سمندر کے پانی کو ساف کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے قویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی میں بہت مشہور تھا یہاں کے لوگ ماہی گیر تھے اور موٹی تلاش کرنے کا کام کرتے تھے قویت میں اس وقت گیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اس وقت ملک میں چودہ فیصد قویتی ستائیس فیصد مصری یمنی سوری چالیس فیصد پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی فلپینی شامل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارغل تحصیل مشاری بن راشد اس وقت قویت کی سب سے بڑی مسجد کے امام ہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمپار قرآن کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہیں قویت کا سرکاری مذہب سلام ہے جبکہ ملک کی پچاسی فیصد آبادی مسلمان ہے ملک میں دس فیصد کے قریب آسائی بھی آباد ہیں اس کے علاوہ ہندو بھی دو فیصد کے قریب آباد ہیں قویت میں اگریزی زبان کو یونیورسٹیوں اور تعلیمی آداروں میں پڑھایا اور بولا جاتا ہے قویت عرب ممالک کا واحد ملک ہے جہاں چھ سال کی عمر میں بچوں کو سکول میں داکل کروانا لازمی ہے قویت یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے نیشنل لائبریری واحد لائبریری ہے جہاں کتب کی تداد دو لاکھ کے قریب ہے قویت میں پڑھے لیکل لوگوں کی تداد چھانمے فیصد ہے قویت دنیا بر میں تیل ایک سپورٹ کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے قویت کی آبادی چھالیس لاکھ جبکہ گاڑیوں کی تداد ساٹھ لاکھ کے قریب ہے قویت کے لوگ اونٹوں کی ریس کو بہت پساند کرتے ہیں ایک وقت تھا یہ چھوٹے بچوں کو دوسرے موالک پاکستان اور انڈیا سے سمگل کر کے لاتے پھر ان بچوں کو اونٹوں کی ریس کے لیے استعمال کرتے اس دوران کئی بچوں کی اموات ہوتی مگر اب ریبورڈ کے ذریعے ریس ہوتی ہے قویت کی سب سے بڑی بیلڈنگ حلہ مرا فردوس ٹاور ہے جس کی انچائی ایک ہزار تین سو کامن فٹ ہے دنیا میں قویت واحد ملک ہے جہاں قویتی لوگ کم ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمت کرتے ہیں جس کی اتداد بانویں فیصد ہے قویت عرب ممالک میں سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک ہے قویت کا مشہور ترین کھیل فوٹ بال ہے اس کے علاوہ کرکٹ باسکٹ بال اور رگبی بھی کھیلی جاتی ہے قویت کی فیکس آمدنی ستر ہزار ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک کروڑ تیس لاکھ بنتے ہیں تیل ان کی مضبوط معاشد کی بنیاد ہے انیس سو اٹھتیس میں یہاں تیل کی دریابت ہوئی قویت کی یومیاں پیداوار تین شارعہ نو سو نو میلین بیرل ہے قویت کی پاس دنیا کے دوسرے بڑے زخائر ہیں قویت دنیا میں جینگے کا سب سے بڑا کھریدار ہے قویت میں مریقہ کے فوجی دستیں موجود ہیں قویت اور راہ کی جنگ میں مریقہ نے قویت کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا قویتی لوگ دین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی شادیوں اور ان کے لباس میں سلامی محال دکھائی دیتا ہے ہر قویتی کے جے میں پین ہاتھ میں گھڑی اور اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی کشبو استعمال کرتا ہے قویت میں عادوں کی تداد بہت کم ہے لہذا قویتی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے ملک کے روڈ انتائی صاف سترے اور وسیع ہیں ساٹھ لاکھ گاڑیوں ہونے کے باوجود بھی ملک میں ٹریفر کا نظام بہترین ہے قویت نے جن ممالک کے شہریوں پر پبندی لگائی تھی ان میں پاکستان ایران ایراک شام اور افغانستان شامل ہیں لیکن پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ سے نکال دیا گیا قویت اپنی شہریوں کو مفت طبیعی حصولتیں فرام کرتا ہے قویت کا شیخ الجابر ملک کا سب سے بڑا ہستبتال ہے قویت اپنی جی ڈی بی کا چار فیضت حصہ صحت پر گھرچ کرتا ہے قویت میں سات ائرپورٹ ہیں جن میں پانچ ائرپورٹ پر رنوے کی سہولت میں یسر ہے قویت ائرلائن ملک کی سب سے بڑی ائرلائن ہے ملک میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال سفر کرتے ہیں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ مینا الحمدی ہے قویتی خواتین عرب ممالک میں سب سے زیادہ ازاد خیال تصور کی جاتی ہیں قویت کی بیس فیصد خواتین سرکاری دفاتر میں کام کرتی ہیں قویت میں افراد کی آست امر اٹھتر سال ہے قویت کا نام پہلی بار سکندر اعظم کے دور میں زبان پر آیا قویت پر ایک عرصے تک اسمانیوں نے حکومت کی اس کے بعد یہ برطانیہ کے راج میں چلا گیا پھر برطانیہ نے قویت کو ازاد کر دیا قویتی عوام نے قویتی شیخ مبارک علصبہ کے ہاتھوں بیعد کر لی شیخ مبارک مکہ میں عباد ہونے والی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام خالد تھا شیخ مبارک نے قویت کی تلیم و ترقی کے لیے انتہائی محنت کی یہاں تک کہ قویت کو ترقی یا تا موالکی صاحب میں لا کھڑا کیا قویت وقت کے لحاظے پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے قویت کا کالنگ کوٹ بلاس نو سو پینسٹھ ہے چاہل اور مچھلی قویتیوں کی فیورٹ ڈش ہے قویت کا موسم بنیادی طور پر گرم اور خوشک ہے قویت میں تین سو ستر اقسام کے پرندوں کی نسلیں مجود ہیں قویت پہلا ملک ہے جہاں پارلیمنٹ بھی مجود ہے جس کا حاکمران بادشاہ بھی ہے قویت کا سلانہ جیڈی بھی تین سو تین ملین ڈالر ہے قویت میں سال میں صرف دو دفعہ بارشے ہوتی ہیں قویت دنیا کی بڑی بڑی کمپنی میں اپنا پیسہ نویسٹ کرتا ہے قویت میں شراب پینہ بیچنا سکتی سے منع ہے اگر کوئی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی صدا دس سال ہے قویت کی سب سے بڑی امارت حلمرہ جو دو ہزار گیارہ میں مکمل ہوئی یہ تراسی منزلہ تین ہزار ایک سو فیٹ اونچی ہے یہ دنیا کی بتیسیویں نمبر پر سب سے اونچی امارت ہے اس کو بنانے میں پانس سو ملین ڈالر لاغت آئی جو کہ پاکستانی کرنسی میں نوے ہزار کروڑ بنتے ہیں قویت کے مجودہ حکمران کا نام نوافلالحاملالجابرالصبہ ہے قویتی لوگ اپنی بیوی بچوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں گھر ایسے بنائے جاتے ہیں جہاں پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے قویت میں مردوں کے مقابلے میں عارتوں کی تداد کم ہے قویت میں چھوٹی گاڑیوں کی تداد بہت زیادہ ہے قویت وہ واحد ملک ہے جہاں ہر آدمی کے پاس دو سے تین گاڑیاں موجود ہیں یہی وجہ ہے قویت میں ٹرین کا نظام موجود نہیں قویت میں 99 فیصد رکبہ سہرہ پر مشتمل ہے جبکہ ایک فیصد رکبہ زراد کے قابل ہے یہی وجہ ہے قویتی حکومت اپنی کاشتکاروں کو ہر طرح کی سہولت فرام کرتی ہے انہیں بغیر سود کے کرزیں فرام کیے جاتے ہیں قویت میں پڑے لکھے لوگوں کی تداد 96 فیصد ہے قویت میں عربی انگلیش کے بعد اردو سب سے بڑی زبان بولی جاتی ہے